اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں بابا نیم کرولی کے آشرم میں اس آشرم کی بہت خوبیاں ہیں بہت چمتکاری سرطیاں ہیں تو آج ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے اس آشرم کے بارے میں چلی چلتے ہیں میرے ساتھ اس آشرم کی طرف تو سب سے پہلے اگر آپ بہر سے یہاں آتے ہیں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن میں دے دیتا ہوں پارکنگ کے لیے آپ کے گاڑیوں کی بیوستہ ہے تو کبھی کبھار پارکنگ فل ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کو روٹ پہ بھی لگانا پڑتا ہے یہ سیزن کے ساب سے زیادہ ہوتا ہے سمر کے ٹائم یہاں پہ رس بہت زیادہ ہوتا ہے ویسے رس ہر سمیں ہوتا ہے بٹ سمر کے ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ رس ہوتا ہے تو پارکنگ کی فیس 2 ویکل سے لے کے 4 ویکل تک الگ الگ ساب سے ہے تیس سے لے کے دو ڈھائیسوں کے آس پاس یہاں پہ پارکنگ فیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ یہ آپ سے بھی دائیاں مل رہی ہے اور دھیرے دھیرے یہاں پہ بہت کچھ بننے والا ہے تو اترہ خان سرکار کے طرف سے یہاں پہ بہت بڑا پوجیکٹی بھی آیا ہوا ہے تو یہ دھام اپنے آپ میں بہت چمتکاری دھام ہے اس دھام کی جتنی تاریخ پر وہ کم ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیس سے نہیں بیدیسوں سے بھی بہت ساری لوگ یہاں پہ آ چھپے ہیں ان کے بارے میں آپ سائم جانتے ہیں یہ ہے سپرا ندی جو کھینچی دھام میں بیٹھتی ہے سپرا ندی کے نام سے سے جانا جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ شلان کر سکتے ہو اگر آپ کا من ہے تو اور یہ جا کے آگے کوشی ندی میں ملتی ہے یہ یہاں کی پارکنگ ہے تو پارکنگ پہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں آپ آپ اپنے وکلز اور داریوں کو پارک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آشرم کی طرف جائیں گے آگے تو آیا آشرم کا پورا بیو ہے چاروں طرف پیڑ ہیں اور اس سائٹ کو بھی پیڑ ہے اور اوپر کھینچی آشرم بن سائی ایسی جگہ ہے دونوں سائٹ سے بہاڑ ہے کھینچی نموہ تو وہاں پہ بساو یہ ہے بابا نیم کرولی جن کی تصفیر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی آئیے جانتے ہیں کچھ اس دہم کے بارے میں بابا جی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں 11 وحث کی آئیو میں بابا جی کا بیباہ ہوگا تھا تو اس کے بعد بابا جی نے اپنا گھر دیاک دیا تھا بابا جی کو 17 سال کی عمر با بابا جی کو گیان کی پرابطی ہوئی تھی بابا جی نے اس ٹائم گیان کی پرابطی ہوگی تھی تو اس کے بعد بابا جی اترا کھنٹ کو ایک تپشہ کے لئے بھی مانا جاتا ہے یہ بھومی ایسی ہے جہاں بڑے بڑے سنتوں نے پسچے کی ہے تو ایک بار انیس سو باسٹھ اس بھی میں اپنے دوست پونانم جی کے ساتھ بابا جی اس جگہ پہ آئی تھی تو وہ جگہ یہ جگہ بابا جی کو بہت پسند آئی تھی تو اس کے بعد وہ دوبارہ پھر یہاں ہے انیس ست چو سیٹھ میں تو انہوں نے یہاں پہ ایک نمان جی کی مورتی بنائی اور مطلب ان کا ایک مندر بھی بنایا تو یہاں پہ تف سے یہ دھام دھیرے 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 پسند ہو گیا اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے ہستیاں آ چکی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا بتا دیتا ہوں ایپل کے فاؤنڈر سٹیپ جوبز انہوں نے کسی بک میں پڑھا تھا اس دھام کے بارے میں اس دھام کی چمتگاری ستیاں تو وہ یہاں آنے کے لیے تیار ہوئے اور اس کے بعد وہ یہاں آئے اور کچھ چین یہاں پہ رکے تھے اور فیس بک کے مالک مارک جگر بک بھی یہاں پہ آئے تھے اور ایک اور ایکٹر ہے ہالی وڈ کی سوریا روبرٹس وہ بھی یہاں پہ آئے تھے اور بھی بہت ساری بات ہیں بابا جی کے ایک پرم بکت تھے ریچرٹ البرڈ وہ ایک لیخک بھی تھے انہیں 1967 میں وہ انڈیا آئے تھے تو ان کی ایک بک ہے مرکتل آف لف اس میں انہوں نے بابا جی کے لائف سے جوڑی چمتکاری جو بھی ان کے لائف میں چمتکاری چیزیں ہوئی ہیں وہ چیزوں کا پورے طریقے سے وارڈن انہوں نے ریچرٹ جو لیخک تھے انہوں نے اپنے بک مرکتل آف لف میں کیا ہے تو آپ کوشش کرنا اس بک کو پڑھنے کی تو یہ چیز جہاں پہ ان کے دوارے ہیں اور ریچرٹ البرڈ دو تھے ان کو بابا جی رام داس کے نام سے بلاتے تھے وہ ان کے پرم بکت تھے تو باہر کے یہ لوگ ان کے بہت پرم بکتے تھے بابا جی کی تو یہاں پہ بڑی بڑی نامی استیار بھی ہے اور بابا جی کے دو آشرم تھے ایک پرندہ ون میں تھا اور ایک یہاں کینچی تھا ہر سال پندرہ جون کو کینچی دھام دیوش کے روپ میں یہاں پہ میلے لگتا ہے اور اس کو منائے جاتا ہے اس زبعہ پہ بہت ہی دھون دھام بھی ساتھ اس کو منائے جاتا ہے اور اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پڑھتا ہے اترہ گھنڈ کے نینی تال ڈسٹک میں جب آپ حلدوانی سے نینی تال الموڑا والی روٹ ہے جو یہ میل سامنے ہائیوے ہے تو یہاں ہی پہ آپ کو روٹ کے کینہ رہی یہ بھبی مندر دکھائی دے گا یہاں پہ اگر آپ باہر سے آتے ہو تو آپ کو رکھنے کے لئے بہت ساری بیوستائیں مل جائیں گی یہاں سے آپ کیمرہ اندر نہیں لے جا سکتے ہو یہاں سے اگراؤڈ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اُلنگن مت کیجئے روز کا یہ چیز ہمارے بابا جی کے لئے جروری ہے یہاں پہ ایک بہار ایک دکان ہے جہاں پہ آپ کو ایک نیبو پانی کی سوپ ہے تو بہت اچھا ہے آپ پہ نیبو پانی ملتا ہے باقی چیز بابا جی کو لڈو کا بھوگ لتا ہے جو یہی پہ ہے اور یاسین کی آپ تسبیل لے جا سکتے ہیں بھارت کے اچھ کرکٹ پلئیر ویرات کولی حالی میں یہاں پہ آئے تھے اور بھی بہت ہستیاں یہاں پہ آیا چکتی ہے ویرات کولی کے جب آئے تھے اس کے بعد بھی یہاں پہ بہت زیادہ رش پڑ گیا بہت زیادہ بھیڑ ہونے لگ گیا یہاں پہ گاڑیاں دو دو تین تین گھڑے جام میں فضلاتی کبھی کبھی یہ بڑ یہ زیادہ سمر کے ٹائم ہوتا ہے تو اس دھام کی خوبی اپنے آپ میں بہت ہی پر صدح ہے تو کبھی آپ یہاں پہ جرور آئیے اور بابا جی کے درسن کر کے جرور جائیے اور بلوگ اچھا نگا تو اس کو شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں آپ کو جندی سے پھر اور ایک اچھے بلوگ میں تب تکرد کبنا خیال ملتے ہیں